موسیقی خداوند خدا فرماتا ہے میں اپنی روح تیری نسل پر اور اپنی برکت تیری اولاد پر نازل کروں گا مسیح یسو کے عظیم بابا برکت جلالی نام میں آپ سب کو اسلام پرورم گواہی میں میں آج آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے ساتھ آج موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر کینسن لکی صاحب یہ ان کا تعلق کراچی سے ہے اور یہ ہاؤس آف ہاپ انٹرنیشنل منسٹری کے ساتھ خداوند کی خدمت کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ اپنے مشری دورے پر ان دنوں میں لاہور میں موجود ہیں تو یہ بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ وہ ہماری دعوت پر نیشنل نیوز کے سٹوڈیو میں آئے ہیں اور آج ہم ان سے ملاقات کریں گے اور جانیں گے ان کی ساری خدمت کے بارے میں اور خداوند کا شکر ہے کہ جو انہوں نے یوئل نبی کی معرفت یہ پیشنگوئی کی کہ تمہارے جوان نبوت کریں گے تو آج ہمارے ساتھ خداوند کے خادم موجود ہیں جن کی ایج جن کی عمر بلکل ابھی وہ اپنی جوانی کے ایام میں ہیں ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی ساری خدمت کے بارے میں پیش صاحب میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اسٹوڈیو میں مجھے بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی بہت شکریہ اور آپ کی ساری ٹیم کا آپ کا شکر گزار ہوں آپ نے مجھے مدھو کیا اور اس لائق سمجھا کہ ہم مل کر جو ہے آج ایک دوسرے کے لیے برکت کا سبب ٹھہرے ہیں پیش صاحب آپ بلکل ینگ ہیں اور یقین کریں مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب خداون کے خادم اس جوانی کے ایام میں اس کو اپنا نجات دیندہ قبول کرتے ہیں اور اس کے کھیت میں کام کرنے کے لیے اپنے آپ کا وقف کرتے ہیں تو آپ نے خداونی اسمسی کو اپنا شخصی نجات دیندہ کب قبول کیا بہت سال پہلے تب میں بہت چھوٹا تھا بھی سن دوہزار یارہ کی بات ہے اور اب سن دوہزار بائیس ہے تقریباً دس سے یارہ سال گزر چکے ہیں اور اس وقت جو ہے ایک آدم ہمارے پاس آئے لاہوری ہی سے تو اس وقت جو ہے میں نے خداونی اسمسی کو قبول کیا تو انہوں نے کیا آپ کے گھر میں وزٹ کیا یا آپ کے چرچ میں آئے وہ ہمارے چرچ میں آئے ٹھیک ہو گیا تو ایک اور چیز کہ کوئی ایسی آپ کی زندگی میں ایک آدم کی زندگی میں گواہییں بہت سی ہوتی ہیں گواہیوں سے بھری ہوتی ہیں ان کی زندگی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی گواہی جو ہمارے ناظرین کے لیے ان کی روحانی ترقی کا باعث ہو خدا ان کی سمسی میں آپ تمام تر دیکھنے والوں کی سلامتی ہو اور گواہیاں تو بہت سی ہیں میری زندگی میں ایک ایسی گواہی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو میری زندگی میں تمام تر گواہیوں سے اب تک سب سے بڑی گواہی ہے اور جس طرح خدا اپنے نبیوں سے پیغمبروں سے بات کرتا ہے خدا آج بھی اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے خدا کے بات کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں کئی بار خدا کلام کے وسیلہ سے بات کرتا ہے کئی بار خدا اپنے خاتموں کے وسیلہ سے بات کرتا ہے کئی بار خدا خواب میں بات کرتا ہے کئی بار خدا رویا میں بات کرتا ہے کئی بار خدا اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے دعا کے اندر بہت سارے اس طرح کے خدا کے طریقے ہیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں میں دعا میں جھکا ہوا تھا اور ہمارے وہاں پہ کراچی کے اندر سمندر ہے آپ سب جانتے ہیں اور میرے ساتھ ایک اور میرے ساتھی تھے اور ہم رات کے پہر کوئی دو تین بجے کا ٹائم ہوگا ہم دعا کر رہے ہیں ہم وہاں پر دعا کرتے ہیں اور آج بھی ہم وہاں پہ جاتے ہیں دعا کرتے ہیں اپنی نائٹ جو ہے وہاں پر جا کے جس طرح لوگ تفریہ کے لیے جاتے ہیں ہم وہاں پر خدا سے بات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر ریت میں اپنے گھٹنوں کو جھکاتے ہیں کھلے اسمان کے نیچے جو ہے اپنے خدا ان کو یاد کرتے ہیں اپنے ہاتھوں کو اڑھاتے ہیں ہم دعا کر رہے تھے تو میں نے کیا دیکھا کہ اس طرح جس طرح ایک مووی سامنے چلتی ہے اور بالکل اسی طرح دیکھا کہ لہور ہے منارے پاکستان ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہاں پہ بدرو گرفتا جکڑے ہوئے ہیں اور میں ان کے لئے دعا کر رہا ہوں اور جب میں نے یہ دیکھا میں نے آمن کیا اور میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے اس طرح دعا کے اندر یہ چیز دکھائی دی گئی ہے تو میں اس گواہی کا یہی مطلب ہے کہ ابلیز جو ہے چاہے جتنی بھی رکافتیں ڈالے یا جو کچھ بھی ہے آگے میں آپ کو جب سناوں گا تو آپ کو انٹرسٹنگ باتیں ملیں گی تو میں نے اپنے ساتھی سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ خدا آپ کو لاہور میں استعمال کرنا چاہتا ہے میں شوٹلی بات کر رہا ہوں اور ایک فیملی کو میں لاہور میں جانتا تھا اور محض فون پہ دعا کرتے تھے اسی طرح ہماری گفتگو تھی اور میں نے انہیں کال کی میں نے کہا کہ میں کل ہی میں بہت جذباتی تھا اس وقت تو میں نے کہا میں کل ہی جو ہے میں خدا کے کام کے لئے لاہور آنے انہوں نے کہا آپ لاہور آئیں ہم آپ کا پروگرام رینج کرتے ہیں اور ابلیز کی رکافتیں جو ہے میرے گھر ہی سے شروع ہی پہلے فیملی سے منع کیا گیا لیکن میں زبردستی جو ہے میں نے کہا کہ نہیں میرے خداون نے مجھ سے بات کی ہے اور میں جیسے ہی اسٹیشن پہنچا سب سے پہلا کام یہ ہوا میرے ٹرین چھوٹ گئی ٹرین نکل گئی میں چند کچھ منٹ لیٹ پہنچا ٹرین چھوٹ گئی اور میں بہت مایوسی کے ساتھ میں نے اپنے کپڑوں کا بیک پکڑا ہوا اور اسٹیشن سے باہر نکلا بہت مایوس ہوا کہ یہ کام کیوں رکھی ہے یہ تو خدا کا کام ہے یہ تو خدا نے مجھے دکھایا لیکن خدا جو دکھاتا ہے چاہے کتنی بھی رکافتیں ہوں خدا اس کام میں خدا جہاں اپنے بندے کو لے کے جانا چاہتا ہے جس طرح یونہ کو ہم دیکھیں تو یونہ چاہتا تھا کہ میں یہاں نہ پہنچوں لیکن خدا کی مرضی تھی کہ یہاں پہنچے تو خدا نے مچھلی کو استعمال کیا تو جب میں مایوسی کے ساتھ اسٹیشن سے باہر نکلا تو وہاں سے ڈیوو گزر رہی تھی لاہور 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 میں نے کچھ نہیں سوچا میں چلتی ڈیوو میں میں چڑ گیا اور میں نے ٹکٹ لے ڈیوو کی دوبارہ سے اور میں لاہور بیٹھا اور ابلیس نے کس طرح ور کیا اور میں نے پہلی بار ڈیوو کا سفر کیا کیونکہ وہاں پہ صرف ہم بیٹھ سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں ٹرین میں تو ساری سہولتیں ہیں میرے پیر سویل ہو گئے اتنے سویل ہو گئے میرے شوز پھٹ گئے اور میرے پاؤں جو ہیں باہر آگے شوزوں سے اور ایک جگہ پہ گاڑی رکھی میں نے ربر بینڈ لیے اور وہ اپنے شوزوں کے اوپر چڑھائے تاکہ یہ شوزوں کے ساتھ جو ہے میرے پیر کور ہو جائیں وہ چڑھائے اور پھر ہم سفر کو چلے اور جیسے ہی پتوں کی ہم آئے ایک آندھی چلی جسے ہم ٹورنیٹو کہتے ہیں انگلیش میں پنجابی میں کہندے نے واہ ورولا وہ آندھی چلی اس نے ہماری گاڑی کو لپیٹ میں لیا اور یوں سیدھی گاڑی جو ہے وہ اس طرح آگئی اور بہت تیز آندھی چلی اور وہ پہلا ایسا واقعہ تھا کہ اتنی آندھی میں نے اپنی لائف میں دیکھی تو بہت تیز آندھی چلی چند لمحے کے لیے مٹی مٹی پوری گاڑی میں کچھ ہمیں دیکھنی رہا اور اس کے بعد جب سب طوفان تھما دوبارہ ہم چلے پھر بہت تیز بارش ہوئی اور رات کے ساڑھے آرہ بجے میں لہور پہنچا ٹھوکر نیاز بیگ پہ وہاں سے میں وہاں پہ میں نے فون کیا ان کو انہوں نے کہا کہ آپ یوہن آباد کے سامنے آصف ٹاؤن آ جائیں یوہن آباد آ جائیں تو جیسے ہی میں وہاں پہ میں رکشے پہ بیٹھا یوہن آباد پہنچا اور جب میں نے ان لوگوں کو کال کی تو آگے وہ شخص جس نے بلایا تھا اس کا نمبر بند تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب خدا کی آواز کو سن کر ہم آگے چلتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مصیبتوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ خدا نے ہمارے لیے بہت بڑے بڑے پلان رکھے ہوتے ہیں لیکن ابلیس جو ہے وہ جانتا ہے کہ اگر یہ اس چیز میں کامیاب ہو گیا تو یہ بہت کچھ کر سکتا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کرانچی سے لے کر لاہور تک بہت ساری مصیبتیں جو میں نے بیان کی اس سفر کے اندر میں نے کاتی اور یادگار سفر اور میں نے جانا کہ یہ کس طرح ابلیس اور وہ جو آنتھی چلی میں نے جانا کہ کس طرح ابلیس نہیں چاہتا کیونکہ ابلیس جو ہے ابلیس کا اکتیار ہے جب ہم دیکھتے ہیں دینیل دعا میں تھا تو فرشتے جو ہے وہ اکیس دن تک لڑائی لڑتے رہے ابلیس کے موقعوں کے ساتھ جو آسمانی مقاموں میں ہیں تو ابلیس کے پاس بھی بہت اکتیار ہے اور جیسے ہی میں یوہنہ بات پہنچا میں نے کال کی اس کا نمبر بند اب میں پہلی بار لاہور آیا تھا اور یہ سن دوزار پندرہ کی بات ہے اور پہلی بار میں لاہور آیا اور میں کسی کو جانتا بھی نہ تھا اور میں بہت پریشان کہ جس شخص نے مجھے بلایا ہے اس کا نمبر بھی بند ہے میں تو پہلی بہت مصیبتیں سہکے یہاں تک پہنچا ہوں تو اس کا نمبر بند اور پھر میں نے وہاں پہ گارڈس گوم رہے تھے کوئی مجھے اٹھائے رات کافی ٹائم ہو گیا تھا یہاں نہ بیٹھو یہاں نہ بیٹھو یہاں نہ بیٹھو میں پریشان میں کیا کروں اور میں نے اسی وقت کیونکہ میں خدا کی آواز سنکے آیا تھا اور مجھے پتا تھا کہ میں کسی انسان کہنے پر یہاں پر نہیں آیا میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھایا میں نے کہا خداون یہاں پر مجھے تو لے کے آیا ہے اور میں یہاں پر ظلیل ہونے کے لیے نہیں آیا اور جیسے ہی میں نے ہاتھ نیچے کیا ایک رکشہ میرے سامنے آکے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا آپ کون ہیں آدھی رات کے وقت دو تین بجے کا وقت ہے اور اس نے کہا آپ کون ہیں میں نے کہا کہ میں خدا کا خادم ہوں میں کراچی سے آیا ہوں اور وہ شخص کہنے لگا کہ آئیں میں آپ کو آپ یہاں پر آدھی رات کو بیٹھے ہیں میں آپ کو یہاں پر اندر ایک نازم کا آفیس ہے وہاں کو رات گزارنے کے لیے آپ کو میں اجازت دے دیتا ہوں کہ آپ ایک رات وہاں پر سٹی کر لیں وہاں سے شروع ہوا خدا کا کام وہاں سے پتا چلا کہ خدا کس طرح خدا مجھے یہاں پر لے کے آئے اور کس طرح خدا اپنے خادموں کو استعمال کرتا ہے میں نے رات وہاں پر گزاری صبح ہوئی میں نے اُس شخص کو ڈونڈنا شروع کر دیا جس نے مجھے بلایا اور اُس شخص کا نام اس کا نمبر بند تھا نمبر بند کنٹینیو بند نمبر اور اُس شخص کے نام کا کوئی تھا ہی نہیں یہاں ناباد میں اور بہت ڈونڈا پھر مجھے ایک خادم ملے پاسٹر افضال اور بہت زبردہ اس خادم اور جب میں نے میں ڈونڈ اُس شخص کو اور میں نے کہا کہ اس طرح کا ایک شخص ہے میں نے اس کے گھر جانا ہے میں اس طرح کراچی سے آئے ہوں اور دیکھیں کہ خدا کس طرح اپنے لوگوں کو خدا نے اس خادم کو استعمال کیا اور خدا کس طرح اپنے لوگوں کے لئے استعمال کرتا ہے جس طرح خدا نے میں سمجھتا ہوں کہ وہ مچلی کا کردار ادا کر رہے تھے جس طرح یونہ کے لئے مچلی نے کردار ادا کر رہے تھے خدا کے انتظام ہوتے ہیں انہوں نے مقصود کی اور میں نے ان سے بات کی میں نے کہا اس طرح میں آئے ہوں اس شخص سے ملنا ہے اس نے کہا میں اس شخص کو جانتا ہوں جانتے وہ نہیں تھے انہوں نے کہا آئے میں آپ کو ملاتا انہوں نے میرا بیگ پکڑا کپڑوں کا اور وہ اپنے گھر میں لے گئے انہوں نے بیگ رکھا انہوں نے کہا کہ یہ کمرہ ہے یہ واش روم ہے اور آپ نے جب تک رہنا ہے آپ یہاں پر رہیں خدمت کریں اور یہ آپ آپ کا اپنا ہی گھر ہے تو میں اس بندے کو نہیں جانتا لیکن آپ خدا کے خادم ہیں میں خدا کا خادم ہوں اور اس کے بعد ہم نے خدمت شروع کی اور چند ہی مہینوں کے اندر خدا نے مجھے بڑے بڑے کروسڈوں کے اندر کنونچنوں کے اندر لہور میں استعمال کیا اور ایسے لوگ جو کئی سالوں سے بدرو گرفتا تھے اور واقعی وہ بات ہوئی ہوئی خدا نے وہاں پہ مجھے استعمال کیا تو یہ بات جو بھی آپ نے یہ ساری واقعہ آپ نے سنایا ہے تو یہ کتنے ماہ پہلے گیا ہے ماہ کا نہیں ہے یہ سن دوہزار پندرہ کی بار یہ دوہزار پندرہ میں آپ جب فرس ٹائم آئے فرس ٹائم لہور ابھی آپ کا جی جو وزٹ ہے لہور میں ہاں جی تو یہ بھی پاسٹر افضال صاحب نے پلان کیا ہوا ہے یا اب آپ کی کوئی اپنی رویہ ہے کہ میں یہاں پہ ورک شروع کروں گا لہور میں اب میرا ہر دو مہینے بعد مہینے بعد چکر لگتا رہتا ہے اور خدا نے بہت سارے کونٹیکٹس دیئے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو پریشان ہیں بیمار ہیں خاص کر جو ہمارے بہن بے بدرو گرفتا ہے علم کے قید میں ہے تو خدا نے خاصی برکت دیا ہم کے لیے خدا مجھے لاتا رہتا ہے اور جس طرح یہ سمسی کو دیکھیں تو یہ سمسی نے جب وہ گرہ سینیوں کے علاقہ میں گئے تو وہاں پہ ایک روح کے لیے یسو نے ساری رات کا سفر کیا ساری رات یسو نے سفر کیا اور جیسے ہی یسو گرہ سینیوں کے علاقہ میں گئے جھیل سے اترے وہاں پہ ایک شخص تھا جس کے اندر لشکر تھا اور وہ پتھر لیے ہوئے یہ سمسی کو جو ہے وہ روح کے اندر ڈال دی تو آج بھی خدا جو ہے اسی طرح اپنے خادموں کو استعمال کرتی یہ جو ابھی آپ نے گرہ سینیوں کا واقعہ بتایا ہے کہ خدا مجھے سمسی آئے سپیشن اس کے لیے تو اس سفر کے دوران بھی کافی کچھ ہوا تھا ہاں جی تفاہن آیا تفاہن آیا تھا خدا مجھے اس کو تھما دیا تھا بالکل بالکل ایسے ہی ہے جھڑا کے ایسے ہی ہے تو یہ آپ کا بھی جو سفر ہے جیسے آپ نے ساری روداد سنائی ہے کہ کس کس طرح سے میں یہاں پر پہنچا اور خدا مجھے اپنے بندہ کو ایک اختیار دیا ہوا تھا کیونکہ لکھا ہوا ہے کہ جب کلاب مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگوں نے خدا مجھے فرشتوں کی خدمت اسی طرح سے کی ہوئی تو خدا مجھے ان کو برکر دے پاسٹر افضال صاحب کو ایسی باتیں تھیں خدا ان کے کلام کو وہ سمجھتے ہیں خدا ان کے کلام کو وہ جانتے ہیں اور ان کے دل میں جو بوجھ تھا اس نے انہوں نے اس کو پورا کیا اور آپ کو اپنے ہاں ٹھہرایا تاکہ آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں اس مقصد کو پورا کریں جی ناظرین بہت خوبصورت گواہی پاسٹر کیمپسن لکی صاحب کی کہ انہوں نے بتایا کہ خدا من نے مجھے یہ رویا بکشی کہ میں لہور میں جا کر خدا ان کے کلام کی خدمت کروں اور جو انہوں نے اپنے رویا میں دیکھا کہ وہاں پر جا کر مجھے خدا ان کے کلام کی خدمت کرنی ہے اور بہت سی بدروحوں میں جو گریفتہ لوگ ہیں ان کو ازاد کرنا ہے اور خدا ان کے کلام کی منادی کرنی ہے اور خدا ان کا شکر ہے دوہزار پندرہ سے لے کر ابھی تک وہ سال میں دو یا تین مرتبہ لہور میں آتے ہیں اور یہاں پر آ کر خدا ان کے کلام کی خدمت کرتے ہیں ابھی مجھے اجازت دیں یقینا یہ گواہی ہم سب کے لیے ایمان کی ترقی کا باعث ہوگی ہماری زندگیوں کے لیے تقویت کا باعث ہوگی تاکہ ہم خدا کے کلام کی خدمت کرنے سے ذرا بھی ہچکچائیں نہ بلکہ جب ہم اپنا قدم بڑھاتے ہیں تو خدا ان اپنے رستوں کو ہمارے لیے کھول دیتا ہے اور وہ ہمارا خود راہ نماء بن جاتا ہے تو ابھی مجھے اجازت دیں ملیں گے پھر ایک خوبصورت گواہی کے ساتھ شکریہ